کا اہم اجلاس سیکیورٹی اور منشیات کی سمگلنگ کو روک تھام کے لیے بھی چندی گھڑ کے اندر احمد ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر کی نمائندی کریں گے اور بتائیں گے کہ جمہو کشمیر میں سیکیورٹی سیناریو کیا کچھ ہے کیا کچھ صورتحال ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ڈرگ ٹرافیکنگ کو لے کر کے جمہو کشمیر میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے چونکہ ہر روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جمہو کشمیر میں منشیات کے ساتھ ڈرگ پیڈلر پکڑے جاتے ہیں منشیات کو ضبط کیا جاتا ہے تو اس طرح خبریں جمہو کشمیر سے مسلسل آ رہی ہے اور ج اس طرح سے منشیات کا گراہ بڑا ہے وہ اپنے آپ پر تشویش کا موضوع ہے لیکن اس پر جمہو کشمیر انتظام ہے کہ جانب سے آج جب چندگر میں میٹنگ ہوں گی جب اس میں شامل ہوں گے تو کیا کچھ صفائی پیش کریں گے اور کس طرح سے یہ گراہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے کیا کچھ توزیات پیش کی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ میٹنگ ہر سال جو ہوتی ہے وزارت داخلہ کے بینر تلے انتہائی اہم میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام ریاستوں سے ب ہوم سگریٹی ہوتے ہیں تمام ریاستوں سے وہ پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ کا ایک خاص پہلو یہ ہوتا ہے کہ کس ریاست میں سیکورٹی کو لے کر کے کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں کیا کمیاں ہیں کیا خامیاں ہیں کیا ضروریات ہیں ان تمام پوائنٹ ہفیو سے بہت ہی اہم یہ ڈشکرشن اس میں ہوتا ہے بعد اپتا تو یہاں سے پلاننگ بھی بنائی جاتی ہے کہ ہمیں کسی ریاست میں اگر سیکورٹی کو لے کر کے کوئی پروبلم ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی دقت ہے تو اسے کی کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور ہندوستان کی سیکورٹی کو داخلہ سیکورٹی کو یعنی اندرونی صورتحال جو ملک کی ہے اور اس کو مسجد مستقم بنانے کے لیے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے شہری ہو ملک ہو ریاستی سطح پر ہو ان تمام حوالوں سے جو تحفظ ہے اسے کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے تو سیکورٹی کو مسجد مضبوط کرنے کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی پلاننگ کی جائے جی اور ساتھ ہی جو ڈرگ کے ذریعے ہندوستان کے کئی ر دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ کا ایک بہتر ہے جال بچھا ہوا ہے اس جال کو اس کو اس اس ٹرافیکنگ کے رول کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے ڈرگ پیڈلر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے تو منشیات سے کیسے پاک کیا جائے اور جو خطرات ہیں داخلی خطرات اس سے کیسے ملک کو پاک کیا جائے ان تمام حوالوں سے بہتر طور پر اس میں ایک طرف جہاں بحث و مبایسہ ہوتے ہیں تابعہ خیال ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے کی مستقبل کے لیے پلاننگ بھی تیار کی جاتی ہے تیجی بیز ان ریاستوں کے اور یوٹیز کے وہ آج اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور آج کہا جا رہا ہے کہ سالانہ منات یاترہ بھی ڈسکس ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی تین تالیس چوالیس روز تک یاترہ چلنی ہے کامیابی کے ساتھ خلال چل رہی ہے ایک آٹھ جولائی کو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد باقی کل ملا کر پور امن رہی ہے تو اس پر بھی جو ہے چند منٹ تک بات چیز ضرور ہو سکتی ہے لیکن باقی جن جن لوگوں نے اس میٹنگ میں ش اور دی جی پی ہیں چندگڑ کے پنجاب کے حریانہ کے ہمارچل پردیش کے اور جمہو کشمیر کے ذرائع کے مطابق کے تمام لوگ جو آج اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان بورڈر سٹیٹس مر ایک تو یہ جو ڈرگز کی ٹریکنگ اور ساتھ سو ہتھیار یا اسلا جو سرحت پار سے آتا ہے حال یا کچھ ایسے شواہد ملے ہیں پورسز کے آت لگے ہیں انٹرنیشنل بورڈر پر یا اللو سی پر تو ان چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس پر مضبوط سٹرٹیجی کے ساتھ کیسے ایجنسیاں مل کر کام کریں گی اس پر پہلے تو بریف کیا جائے گا ریویو لیا جائے گا اور اس کے بعد میٹنگ ہونی ہے مولی جاگرن کے اندر جہاں پر ایک سرکاری بلڈنگ کی جو نئی امارت بنی ہے اس کا افتتاہ پہلے وزر داخلہ کریں گے اور اس کے بعد اس میٹنگ کا آگاز ہوگا اور آج پاکستان کے ساتھ لگنے والے بورڈرز جمہو کشمیر میں سلامتی صورتحال پنجاب کے اندر امن و قانون کی صورتحال ڈرنگ سے بچنے کے لیے اقدامات کیا اٹھائے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آمز این امنیشنز جو سرحت پار سے مسلسل آتا رہا ہے جس کے خلاصے پولیس اور باقی خفیہ ایجنسیوں نے کیے ہیں اس پر روک تھام کے لیے کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں یہ بریف کرنے کے بعد آگے کا پلان ترتیب دیا جائے گا